بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم ناظرین واقعہ کربلا کے مرکز ملزم یزید کی قبر کھولی گئی لیکن سوال یہ ہے کہ یزید ملون کی قبر کھولی کیوں گئی کس نے اور کیوں یزبین معاویہ کی قبر کھولنے کا حکم دیا قبر کھولنے کا یہ واقعہ یزید کی وفات کے کتنے سال بعد پیش آیا تھا ناظرین یزید کے بارہ بیٹے اور پانچ بیٹیاں تھی جن میں سے اسے اپنے بڑے بیٹے معاویہ سے بہت پیار تھا اس نے اپنے بہلے بیٹے کا نام اپنے والد کے نام پر رکھا تھا اسی بیٹے کو یزید نے اپنا جانشین مقرر کیا تھا اس لیے یزید کے اس بیٹے کو معاویہ احسانی بھی کہا جاتا ہے یزید کو اپنے بیٹے معاویہ احسانی سے بہت پیار تھا اس کی تعلیم و تربیت بھی شہزادوں کی طرح ہی کی گئی یزید چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا اس کا حقیقی جانشین بنے یزید نے حقوبت سبھالتے ہی دو بیٹوں خالد اور معاویہ کو اس وقت کے بہترین استاد عمر المقصوص کے مقتق میں تین سال کے لیے بھیج دیا شیخ عمر المقصوص بھی جانتے تھے کہ یزید کا جانشین معاویہ ہے اس لیے انہوں نے اس کی تربیت پر خوب محنت کی ایک سٹھ ہجری میں جب یہ واقعہ کربلا پیش آیا تو شیخ المقصوص کو بہت تکلیف پہنچی چونکہ آپ کا دل محبے اہل بیت سے تڑپتا تھا اس لیے آپ نے یزید کے ان دونوں بیٹوں کو عظمت اہل بیت سے خوب روشناز کرایا ایک طرف کربلا کا واقعہ پیش آیا اور جگہ جگہ یزید کے خلاف بغاوت اٹھنے لگی دوسری طرف معاویہ جو یزید کا جانشین تھا اس کی تربیت ایک سچے عاشق رسول کا رہے تھے واقعہ کربلا کے تیسرے سال 683 اسویں میں یزید عبرالتانگ موت سے دوچار ہوا تو معاویہ ابن یزید 20 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا جیسے ہی معاویہ ابن یزید تخت نشین ہوا تو استاد محترم کی محنت رنگ لائے نہیں لگی اس نے آتے ہی واقعہ کربلا کی تحقیقات کرائیں اور محض چالس میں دن لوگوں کو اپنی بیعت سے ازاد کر دیا 20 سال کی عمر جمانی کا ایسا دور ہے کہ جب انسانی خواہشات کی موزوری اروج پر ہوتی ہے یزید کا جانشین ہونا اور پوری اسلامی مملکت پر حکمرانی کرنا اپنی تمام جائز و ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بہترین موقع تھا لیکن معاویہ ابن یزید نے تخت پر بیٹھتے ہی واقعہ کربلا کی تحقیقات کی اور حالات کا بہت باریک بینی سے جائزہ لیا جب اس نے دیکھا کہ میرے باپ نے اسلام اور مسلمانوں کو کس قدر عظیم نقصان پہنچایا ہے تو اس نے محسوس کیا کہ وہ ایک دورہ ہی پر کھڑا ہے کہ حکومت کی باق دور سنبھالنے اور ظلم و ستم اور عیش و عشرت کا بازار گرم رکھے یا تخت و تاج کو چھوڑ دے اور اپنے آپ کو ان حولناک گناہوں اور ان کے دردناک عذاب سے دور رکھے بلاخر اس نے فیصلہ کر ہی لیا ایک عظم راسق کے ساتھ حکومت کے عدداروں اور عوام کو مسجد میں جمع کیا اور پھر خود ممبر پر جا کر بیٹھا اس نے اپنی تقریر میں سب سے پہلے خدا کی حمد اور اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا اور پھر وہ یوں کہنے لگا میرے باپ یزید کو جب حکومت ملی تو وہ اپنے عمال اور بدکداری کی وجہ سے ہرگز اس کا اہل نہ تھا لیکن وہ بھی اس پر قابض رہا اور اس کا نفس اسے بدترین کاموں کی ترغیب دیتا رہا اور وہ اپنے برے کاموں پر بھی فخر کرتا تھا اور اس نے خدا کی بتائی ہوئی حدود سے تجاوز کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر اس نے بدترین مظالم تھائے لیکن اس کی حکومت کی مدد بہت ہی تھوڑی تھی اور بہت جلد اس کی شرمناک زندگی کا خاتمہ ہو گیا اور آج وہ اپنے عمال کے حساب و کتاب میں الجا ہوا ہوگا جب ماویہ بن یزید کی بات یہاں تک پہنچی تو اس کا گلہ رک گیا کافی دیر تک وہ بلند نواز میں روتا رہا اور اس کے بعد دوبارہ لوگوں سے ہم کلام ہوا اور اس نے کہا کہ اے لوگوں میں تمہارے گناہوں کا بوش کندوں پر نہیں اٹھا سکتا اور نہ تمہاری دوستی کا توک اپنے گلے میں ڈالوں گا میرے خواہش تو یہ ہے کہ حکومت شہزادہ حسین امام حضرت زین العبدین کے حوالے کر دی جائے میں اپنی بیعت سے تم لوگوں پر سے ہاتھ اٹھاتا ہوں اور اس خلافت کو ٹھکراتا ہوں ماویہ بن یزید کے ان جملوں نے محفل میں ایک توفان برپا کر دیا اس کے بعد بنو امیہ نے امویل شہزادہ مروان بن حکم کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور اسے تخت پر بٹھا دیا بنو امیہ نے شیخ عمر المخصوص کو زندہ درگور کر دیا کہ تم نے ایسی تربیت کیوں کی کہ ماویہ بن یزید نے بھرے دربار میں بنو امیہ کو رسوا کر دیا اس کے چند دن بعد ہی ماویہ بن یزید کو زہر دے دیا گیا تاریخی کتابوں میں درج ہے کہ ابو مسلم خراسانی نے بنو عباس کے ابو جعفر المنصور اور ان کے بھائی ابو العباس الصفح کو حکمرانی سوپی اس طرح بنو عباس کے پہلے حکمران ابو العباس میں آتے ہی بنو امیہ کا نام و نشان مٹانے کی قسم کھائی بہت سے لوگوں کو قتن کر دیا اور کربلا کے واقعے میں ملو اس کرداروں کی قبریں کھو دی گئیں ابو العباس الصفح نے یزید کی قبر کو بھی کھدوایا اور یہ کام اس نے اپنی نگرانی میں کروایا وہ چاہتا تھا کہ یزید کو قبر سے نکالے اور اس کی لاش کو سولی پر لٹکائے لیکن جب قبر کو کھولا گیا تو سب دیکھ کر حیران رہ گئے پیس میں لکڑیوں کی راک، بدصورت کتے اور ایک عزدہی کے سوا کچھ نہ تھا اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے شکریہ